اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز آج کا ہمارا ٹاپک ہے بلیاں سام میں بلیاں پالنا کیسا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا جہاں پر بلی نے اس پانی کو پی لیا اور وہ وضو کا پانی تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے کہ اچانک ایک بلی ان کے سامنے آ کر پیٹ گئی اور وہ پیاس سے سستا رہی تھی پیاس اسے بہت شدت سے تنگ کر رہی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے چینی دیکھی تو اپنا وضو والا پانی اس کی طرف رکھ دیا بلی نے تسلی سے پانی پیا اور اس کے بعد چلی گئی ساتھ موجود لوگوں نے پوچھا حضور یہ آپ نے کیا کیا بلی اس پانی کو جھٹلا گئی ہے آپ نے اسی پانی سے وضو فرما لیا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پانی سے وضو فرمایا اور کہا یہ پانی ناپاک نہیں ہے کیوں یہ بلیاں تو ہمارے ادھر ادھر اور اوپر نیچر گھومتی ہی رہتی ہیں لہذا اس سے ثابت ہوا کہ بلیاں جس پانی کو چھولیں تو وہ ناپاک نہیں ہوتا لہذا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے مگر ان کی پیاس اور پھوک کا خیال رکھنا چاہیے اس نام میں بلیاں پالنا جائز ہے وہ اس شرط پر کہ اگر آپ انہیں اچھی خوراک کھانے پینا اور ہر قسم کے ان کی ضروریات پوری کریں اگر آپ ایسا نہیں کر سکتی تو پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ انہیں پالیں ایک دفعہ ایک عورت اسے جہنم میں ڈالا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک بلی رکھی ہوئی تھی مگر اس نے اسے باندھ کر رکھا ہوا تھا نہ کچھ کھانے کو دیتی نہ کچھ پینے کو اور اسے سستائی رکھتی بہت ہی خوب وہ شدت بھوک اور پیاس سے مر گئی اس وجہ سے اس عورت کو جہنم میں داخل کیا گیا اسی طرح اسی طرح ثابت ہوا کہ اسلام میں بلیاں پالنا جائز ہے مگر اس میں ایک اہم بات اس کا خیار رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر انہیں دن میں ستر یا سو مرتبہ دانا دکھائیں مطلب یہ کہ سو یا ستر بات کانا کھلانا نہیں اس کے سامنے پیش کرنا ہے اس سے مراد زیادہ سے زیادہ ان کے سامنے قرآک پیش کی جائے تاکہ انہیں کسی قسم کی بھوک اور پیاس محسوس نہ ہو لہٰذا آپ پالتو جانوروں خاص طور پر بلیوں کو پال سکتے ہیں مگر ان کے دانے دنگے اور پیاس اور بھوک کا شدت سے خیال کریں ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کریں تھیں فرنس کے ساتھ شکریہ